ایفیکٹس آف ہیومن ایکٹیوٹیز اون دا انوائرمنٹ اس میں ایک سب ٹاپک آ رہا ہے ڈیٹس نیمیز ایسی ٹرین یعنی کہ جو ہیومن کی ایکٹیوٹیز ہیں ہم جو کام کر رہے ہیں اس وقت انوائرمنٹ کے اندر یا معاشرے کے اندر اس کی وجہ سے کون کون سی کمپلیکیشنز پروڈیوز ہو رہی ہیں ٹھیک ہے کون کون سا ایفیکٹ ہو رہا ہے وہ کس طرح سے وہ ہمیں ایفیکٹ کر رہے ہیں ہماری ہی ایکٹیوٹیز کس طرح سے ہمیں ایفیکٹ کرتے ہیں تو ڈیر سوڈینٹ یہاں پر ٹاپک ہے ایسیڈ رین دیکھیں لفظ کو سمجھیں ایسیڈ رین یعنی کہ یہاں پر جو رین ہونے والی ہے جو بارش ہونے والی ہے وہ کس کی ہوگی ایسیڈ کی ہوگی ٹھیک ہے تو اب ایسیڈ رین کس سے بولیں گے یعنی کہ فالنگ آف ایسیڈ اندہ فارم آف رین بہت سیمپل سی ڈیفنیشن بہت مشکل سے ایکسٹریکٹ کی ہے میں نے دیکھیں فالنگ آف ایسیڈ ایسیڈ کا گرنا کس فارم کے اندر رین کے فارم میں گرنا اس کو کیا نام دیتا ہوگی ایسیڈ رین کا نام دیتا ہوگی ڈیر سوڈینٹ اب ایسیڈ رین پروڈیوز کیسے ہوتی ہے اب دیکھیں ہم جب فوسل فیولز کو برن کرتے ہیں جلاتے ہیں لکڑی وغیرہ کو پیٹرل کو ان چیزوں کو جلا رہے ہیں ان کے جلانے سے کیا ہوتا ہے نائٹروجن ڈائی اکسائیڈ سلفر ڈائی اکسائیڈ پروڈیوز ہوتے ہیں یا پھر فیکٹریز کے اندر یا پھر تھرمل پاور سٹیشن کے اندر جہاں پر انرجی پروڈیوز کی جاتی ہے بجلی بنائی جاتی ہے وہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے وہاں پر فوسل فیولز کے جلانے سے یہ گیسز بہت جاتے داد میں پروڈیوز ہوتی ہیں اب یہ جو گیسز ہیں یہ گیسز کدھر جا رہی ہیں اٹموسفیر میں جا رہی ہیں ڈیر سوڈینٹ جب بارش ہوتی ہے تو اب بارش میں پانی ہے اب وہ جو پانی ہوتا ہے نا وہ پانی جیسے ہی فضاء کے اندر مجود سلفر ڈائی اکسائیڈ یا نائٹروجن ڈائی اکسائیڈ کے ساتھ ملتا ہے تو وہ کیا ضرور بناتےımı canunes пор prendور Street بناتے ہیں یعنی مازا کی اندر کیا تھا ستھو ڈائی اکسائیڈ بھو کس کے ساتھ ملتی وہ ملتی آہ وارڈ کے میکیئوس کے ساتھ اور کس وارڈ کے میکیئوس کے ساتھ تھا جو بارش کے پانی تبارش کا اسن کے ساتھ ودا کے اندر ہی ہوا میں ہی وہ پانی سلفر ڈائی اکسائیڈ کے ساتھ ملت جو ہوسٹی دی اکسائیڈ کس نہ ملت Economic name ہو گیا نائٹرگ ایسڈ میں پہلے کیا تھا پہلے صرف پانی آرہا تھا یعنی کہ بارش کے صرف پانی کے فارم میں آرہا تھا لیکن اب جو بارش ہو رہی ہے وہ سلفیوری کے سید اور نائٹرگ ایسڈ کی ہو رہی ہے یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسیڈ گر رہا ہے اس فارم کے اندر رین کے فارم میں گر رہا ہے اس سے کیا نام دیتے ہیں اس رین کا نام دیتے ہیں اب ڈیر سوڈنٹ اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے ہماری بارے کے طرح مین ایفیکٹ دیکھیں اب ہوتا کچھ اس طرح سے ہے جب ایسیڈ رین ہوگی ایسیڈ رین ظاہری بات ہے لیکس کے اوپر بھی ہو رہی ہے ریورس کے اوپر بھی ہو رہی ہے سٹریمز پر بھی ہو رہی ہے اب ڈیر سوڈنٹ ان سٹریمز کے اندر لیکس کے اندر یا پھر ریورس کے اندر مچھلیاں وغیرہ مجود ہیں اور مچھلیوں کے علاوہ باقی اور بھی آبی جو جاندار ہیں پانی کے اندر جو رہتے ہیں جس کے اندر کافی ساتھ جاندار آ جیں گے وہ سارے کے سارے پانی کے اندر موجود ہے اب ایسیڈً رین گررہی ہے اوپر سے رین کی فâم کے اندر تو جب بارش لیکس پہ سٹریم پر ریور پہ گرے گی اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اس کے اندر جو اینیملاز ہوں گے سارے جتنے بھی اینیملاز پانی کے اندر موجود ہیں انکی کیا ہوجائے Wow ڈیتھ ممکن ہے ان کی کیا ہو جائے گی ڈیر سوڈینٹ آنیملز کی ڈیتھ ہو سکتی ہے تو پہلے ایفیکٹ کیا گیا پہلے ایفیکٹ یہ ہوگا کہ جتنے بھی آبی مقلوق ہے وہ سارے کی سارے ختم ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہے ایسے ڈرین کے وجہ سے ایسے ڈرین کی ہو رہی ہے وہ ہماری وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ ہم سلفر ڈائیوکسائیڈ اور نائٹروجن ڈائیوکسائیڈ پروڈیوز کر رہے ہیں سیکنڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ڈیر سوڈینٹ اب جو ایسے ڈرین ہے جیسے ایسے ڈرین آکے گرے گی پلانٹس کے اوپر پلانٹس کے پتوں کے اوپر تو وہ کیا کرے گی ڈیر سوڈینٹ وہ پلانٹ کے جو لیوز ہوں گے لیوز کو ڈسٹرائی کر دیں گی لیوز کو کیا کر دیا اس نے ڈسٹرائی کر دیا جب لیوز کو ہی ڈسٹرائی کر دیا تو اس صورت میں کیا ہوگا پتے خراب ہوگے فوٹو سائنسز نہیں ہوگی خوراک تیار نہیں ہوگی پلانٹ کی بھی ڈیت ہو جائے گی تیسری چیز ڈیر سوڈینٹ ہسٹوریکل بلڈنگز یہاں پر میں ذکر کس کے کر رہا ہوں ہسٹوریکل بلڈنگز بہت ساری تاریخی امارات ہسٹوریکل بلڈنگز یعنی بہت ساری جو تاریخی امارات ہیں جیسے تاج محل وغیرہ اب جب ایسی ڈرین ان بلڈنگز پہ ہوگی تو ان بلڈنگز پہ جو مجود ماربل ہے ڈیر سوڈینٹ اس ماربل کی جو چمک ہے وہ کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی صحیح ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیکوریشن ہے جو خوبصورتی ہے ان ہسٹوریکل پلیسز کی وہ بھی ایسی ڈرین کی وجہ سے کیا ہو سکتی ہے کم ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ ڈیر سوڈینٹ ایک اور ایفیکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں اب ایسی ڈرین ڈیر سوڈینٹ سوئل پہ بھی ہو رہی ہے زمین پر بھی ہو رہی ہے اب سوئل پر ایسی ڈرین ہوئی آپ سب جانتے ہیں کہ سوئل کے اندر کیا ہوتا ہے سوئل کے اندر ہوتے ہیں پلانٹس کی روٹس اور پلانٹس کی جو روٹس ہوتی ہیں وہ پانی کو نیوٹرنٹس وغیرہوں کا ایبزورب کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں اب کیا ہوگا جیسے ہی ایسی ڈرین سوئل پہ گرے گی تو وہ کیا کرے گی ڈیر سوڈینٹ وہ سوئل کی کمپوزیشن ہی چینج کر دے گی سوئل کی کمپوزیشن کیا کر دی اس نے چینج کر دی اب سوئل کی کمپوزیشن چینج ہو گئی ہے اب وہ جو کمپوزیشن سوئل کی ہو گئی ہے اس کمپوزیشن کے اندر جو پلانٹس ہیں وہ پلانٹس سروایو نہیں کر سکیں گے تو اس طرح سے پلانٹس کی ڈیتھ بھی ہو جائے گی that is the acid rain and effect of acid rain on the human environment on the plants on the animals present in the lakes, streams and river as well as the historical buildings.